بھارتی فاظ نے صرف ماہ جون میں چون کشمیری شہید کر دیئے اور روان برس چھے ماہ کے دوران شہادتوں کی تعداد ایک سو اڈالیس ہو گئی ہے سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ایک تصویر نے درد دل رکھنے والوں پر ایک سکتہ تاری کر دیا ہے اور سوپور میں بھارتی فورسز نے تین سالہ بچے کے سامنے اس کے دادا کو گولی ماری بشیر احمد شہید کے لاش پر بیٹھے بچے کی تصویر نے سب کو رولا کر رکھ دیا لاش اور بیٹھا بچہ نے بے بسی کے ساتھ بھارتی اہلکاروں کو دیکھا اور درہ اور سہما ہوا یہ بچہ دنیا سے صرف ایک ہی سوال کر رہا ہے کہ آخر اس کا قصور کیا ہے یہ بچہ دنیا سے سوال کر رہا ہے کہ آخر اس کا قصور کیا ہے بشیر احمد شہید کی لاش پر اس بیٹھے ہوئے بچے کی تصویر نے سب کو رولا دیا ہے لاش پر بیٹھا بچہ بے بسی کے ساتھ بھارتی اہلکاروں کو دیکھتا نظر آ رہا ہے اور ڈرہ اور سہمہ ہوا یہ بچہ دنیا سے سوال کر رہا ہے کہ آخر اس کا قصور کیا ہے سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ایک تصویر نے درد دل رکھنے والے ہر شخص کو ہلا کر رکھ دیا ہے روان برس کی بات کی جائے تو چھے ماہ کے دوران شہادتوں کی تعداد 148 ہو چکی ہے صرف ماہ جون میں چوبن کشمیریوں کو شہید کیا گیا یہ ظلم و ستم کی نئی داستان ہے جو بارتی فورسز نے رکم کی ہے بشیر احمد شہید کی لاش پر بیٹھا یہ بچہ ظلم و ستم کی تصویر بن چکا ہے اور لاش پر بیٹھا بچہ بے بسی کے ساتھ بارتی حلکاروں کو دیکھ رہا ہے ڈرہ اور سہمہ ہوا یہ بچہ دنیا سے سوال کر رہا ہے کہ آخر اس کا قصور کیا ہے اقوام متحدہ کہاں ہے آج وہ لوگ جو ام کی بات کرتے تھے وہ کہاں ہیں دفاعیت حضیعہ کار امجر شویب صاحب نے ہمیں جوان کیا ہے امجر شویب صاحب اگر مغرب میں کوئی جانور بھی مارا جاتا ہے تو پوری دنیا واویلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے پروفائل پکچرز چینج ہونا لگ جاتی ہیں فیس بک پر آج ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے اس کے دادا کو شہید کر دیا گیا سلال رحمان الرحیم دیکھئے یہ بربریت یا فلکسین میں ہے یا یہاں پہ کشبید میں وہاں بھی آپ دیکھ لی گئے کہ ان کے انسانی حقوق کا میار مغربی دنیا کا کیا ہے اور یہاں بھی آپ دیکھیں مغربی دنیا میں جانور ہو کتہ ہو اس کے حقوق بھی موجود ہیں لیکن یہ ایک وہ عمل ہے جو یہاں پہ آپ دیکھ لیے کہ انسان کی بھی وہ وقت نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ قوتیں جو مسلمانوں پر ظلم دھا رہی ہیں ان کے حوصلے بڑھتے ہیں کہ پوچھنے والا کوئی نہیں تو یہ بہت ہی ایک سوسنات صورتحال ہے بہرحال کشمیریوں کے لیے تو پھر پاکستان آواز اٹھاتا ہے اور ہمیں اور شد امت سے اٹھانی چاہیے ہمیں ان کے معاملات کے لیے آگے پڑھنا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے لیکن بیچارے فلسینیوں کے تو اب اربونوں بھی ان کا ساتھ ہو اسلامی دنیا میں آپ دیکھیں کہ اتنی بدھادی ہے کہ کسی وقت اوائی سی افیکٹیو کی یا نہیں کی لیکن ایک آواز کی آج وہ بھی ختم ہے تو یہ بڑی بڑکسرت ہی ہے یہ کے نتاعت ہے ہمارے اسلامی دنیا میں لیکن بہر صورت کشمیریوں کے لیے جو کشمیری ظلم اٹھا رہے ہیں یہ ہمیں پاکستان کو دازمان دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں اس کا نہیں ہم کے آگے اس کے لیے کہہ سکتے ہیں ہمیں یہ ضرورت ہے سوچ نہیں ہمارے عوام کے لیے ہمارے لیڈر کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان ان کی آواز بنے پاکستان ان کے لیے دنیا میں ان کے اطمیر چلانے کی کوشش کرے یہ ایشوز ایسے ہیں جہاں پہ کان کی آنکھیں ہیں ان سے پانی بہا جاتا ہے رونا آ جاتا ہے انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ اس طرح کا تول بجاری ماسوں لوگوں کے ساتھ اور سر کے ساتھ بچوں کے ساتھ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں کوئی قرارتاد آ جائے ہمارے لیڈرز آج وہ بھی اپنے رستے سے ہٹوی نگر آتی ہیں تو پوری قوم کی طرح سے کم از کم ایک آواز تو ان کی حمایت میں اٹھنی چاہیے کہ کشمیریوں کو کم از کم کی احساس ہو کہ کوئی اور بھی ہے جو ان کے طرح کو محسوس کرتا ہے یہ بہت ضروری ہے باقی تو بک کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو رستہ نکالے کیونکہ اس دنیا میں جانم کے ساتھ ہی بہت ہیں اس کا طاعت دینے والے محسوس کے ساتھ کوئی پڑھانی ہوتا یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان پاکستان کے لیڈر ہمارا پولٹیکل سیٹ اپ یہ کم از کم آواز دنس کرنے جنیا کو بتانے کی کوشش کرنے کہ بھارت کیا کر رہا ہے اچھا انجل صاحب یہ جانا چاہوں گی کہ پاکستان نے تو اس سے پہلے بھی ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے اور جو پاکستان کر سکتا تھا وہ کیا کیا ہے لیکن مسلم امہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے مسلم امہ کا کیا کردار ہو سکتا ہے کس طرح متحد ہوا جا سکتا ہے لیکن مسلم امہ کو تو ایک ہی چیز تھی آپ کو یاد ہوگا شاہ فیصلی کے مانے میں ہوتے تھے اور صرف اسلام اور دین کا نام تھا جس کی وجہ سے سارے ہی متحد آج وہ چیز نہیں آج ہمارے مختلف حکومتیں جیسے سعودی ریبیا ہے یو اے ہی ہے ان لوگوں کو اپنے پیسی کی فکر ہے کہ پیسہ کائن بس تو کہاں سے پیسہ ہمارا زیادہ کمایا جا سکے ان چیزوں کی وجہ سے مفادہ تعلق ہو چکے ہیں تو ان سے تو توقع کرنی بڑا ہی بہت مشکلہ آپ کشمیر کے معاملے میں دیکھ لیجئے کہ کبھی بھی وہ مضبوط آواز نہیں اٹھائی بلکہ جب ہم کشمیر کے بارے میں رونا رو رہے تھے سارے یہ قصہ چل رہا تھا یو اے ای میں میٹنگ ہو رہی تھے تو شرشنہ سواراج کو انہوں نے اس کو وہاں پہ چیف کیس بلایا تو یہ تو بے ضمیر ہو چکے ہیں ان کا تو حالات جت میں پگڑ چکے ہیں مسلم امہ کے کہ اب امہ کی شکل ذہی نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے ایسے ملک ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں کسرہ ترکی ہے مرائے شیعہ ہے انڈونیشیا ہے چند ملک ہیں جن کو آپ آج بھی ساتھ ملا کے ان کے ساتھ ایک بڑی بڑی اگریسیو قسم کی ہمیں ڈیپلومیسی کرنی چاہیے تاکہ کچھ تو آوازیں اٹھیں نہ اگر ہم اوائی سی کی طرف دیکھیں تو وہ تو شاید اتنی فعال نہیں رہی لیکن یہ مضبوط ملک ہیں ٹرکی آواز اٹھاتا ہے بلکل ملیری سے اسی طرح ملائیشیا وغیرہ ہے لیکن ہمیں کانسٹنٹی ان کے ساتھ انٹیچ رہنا چاہیے اوائی سی اگر فعال نہیں تو یہ ایک چھوٹی موٹی آگنیزیشن بن سکتی ہے کیونکہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے پاکستانی کیسے نہیں بہتا ہے ترکی آج کرزوں ورزوں سے بلکل پاک ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے مریشیا کرزوں میں نہیں ہے یہ کم از کم دنیا کو فیض کر سکتے ہماری بھی وہ ڈپلومیسی اتنی ایکٹیو نہیں ہے اتنی ہونی چاہیے تو دلوت اس بات کی ہے کہ ہم کم از کم کشمیرین کی آواز بنیں جو بھی آواز ساتھ ملائے جا سکتے ان کو ملائے بلکل ہمارے ساتھ رہیے گا دفاع تذیہکار ماریا سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے ماریا سلطان صاحبہ بات شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا جس طرح سے امجد شیب صاحب نے بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہماری ڈپلومیسی جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے یہ بات بھی اس پر بھی روشنی ڈالیے گا دوسری جانب امریکہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ڈانلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر اعلان بھی کیا تھا اشارہ بھی کیا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر میں معاملت کر سکتا ہوں دونوں ریاستوں کی